یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی اس وقت ہم انٹر ہو گئے ہیں جھنگ بازار میں جھنگ بازار کے اندر کے ایریا میں ہم انٹر ہو گئے ہیں فیصلہ باد اور فیصلہ باد کا یہ ایریا ہے جھنگ بازار اور جھنگ بازار کے ایریا میں آج رمضان کا پہلا روزہ تو آپ لوگوں کی ایکٹیوٹی دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ فیصلہ باد جھنگ بازار کا ایریا اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگوں کا کلچر اور یہاں پہ لوگوں کا طرز زندگی یہ فیصلہ باد ٹیکسٹائل سٹی آف پاکستان اور اس میں یہ جتنا بھی آپ کو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جی یہ روڈ پہ ہاکرز مین یہ روڈ سٹال ہیں جی اور اس پہ میکسیمم آپ دیکھ سکتے ہیں لیڈیز جیولری تو ساتھ چونکہ آج رمضان کا پہلا روزہ ہے تو رمضان کے پہلے روزے کی مناسبہ سے لوگوں نے عید کی بھی ساتھ ہی شروع کر دی یہ سلسلہ تو پھل وقت تو لوگوں کا جو ہے وہ مد نظر انہوں نے رکھا ہوا ہے عید کو ہی اچھا اور اس میں سنائے ہیں کہ پورے آٹھ بازار ہیں یعنی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے دور سے آپ کو بلکل فرنٹ پہ یہ آپ کو گھنٹا گھر نظر آ رہا ہے تو یہ گھنٹا گھر کی سائیڈ پہ یہ درمیان میں ٹاور ایک نظر آ رہا ہے جس کو گھنٹا گھر کہا جاتا ہے تو گھنٹا گھر کی سائیڈ پہ آٹھ بازار نگلتے ہیں جس میں سے یہ سب سے مین بازار جو ہے اس میں فروٹ اور سبزیاں وغیرہ اور باقی بھی روزمرہ کی ضروریات کی جو چیزیں ہیں وہ یہاں پہ سیل کی جاتی ہیں اور لوگ ڈیلی روٹین کو یہاں پہ دیکھنے وزٹ کرنے کے لیے آ رہے ہیں اچھا یہ ساتھ ساتھ بہت سے چھوٹے بازار یہاں سے نکلتے ہیں تو جہاں پہ سلائی کرنے والے کڑائی کپڑوں پہ کڑائی کا کام کرنے والے اور کپڑا رنگنے کی مارگیٹ ہے یہ کپڑے کی رنگائی کی جا رہی ہے کپڑا رنگنے کی مارگیٹ یہ فروٹ مارگیٹ فیصلہ بات کی اور یہاں پہ فیلحال تو خریداری ہو رہی ہے اب چونکہ رمضان کا پہلا روزہ ہے تو اس پہلے روزے کی مناسبت سے زیادہ تر یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ خجور کی سیل جو ہے اس میں زیادہ اضافہ ہو گیا ہے رمضان کے پہلے روزے کی مناسبت سے ڈیفرنٹ ورائیٹی کی اسلام علیکم کتنا خجور لے رہے ہیں جی آپ ایک کلو ایک کلو کیا ریڈ دے رہے ہیں پانچ سر روپے کلو یہ سب سے مہنگی خجور لے رہے ہیں یا سب سے سستی لے رہے ہیں درمیانی لے رہے ہیں کیا کرنا ہے آپ روزے کی افتاری کیلئے جیسے ہم نے پہلے کہا تھا آپ کو کہ یہ روزے کی افتاری کے لئے چونکہ رمضان کا پہلا روزہ ہے تو خجور کی سیل میں فیلحال زیادہ اضافہ ہوا ہوا ہے اور میکسیمم ہم جہاں بھی دیکھ رہے ہیں خجور کی سیل آپ دیکھ رہے ہیں کہ کسٹمر کا سب سے زیادہ رش خجور کی سیل پہ یہ ڈیفرنٹ ورائٹیز کی اور یہ اس وقت پورا سٹی آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں فیصلہ باد پورا سٹی اور یہ لوگوں کی ڈیلی لائف روز مرہ کی زندگی جو ہے لوگوں کی وہ ایسے گزرتی ہے یہ آپ فیصلہ باد کے لوگوں کا طرح زندگی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں وی آئی پی چوہ مار گولی ہیں بھی اور چھنگ بادار فیصلہ باد جی اور لوگوں کا طرح زندگی آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ چونکہ رمضان کا پہلا روزہ اور ساتھ ہی پہلے روزے کے ساتھ ہی عید کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں تو رنگین لیڈیز خسے انہوں نے سجا دیئے یہاں پہ لیڈیز چپ لیں لیڈیز خسے جنگ بادار فیصلہ باد ٹیکسٹائل سٹی آف پاکستان یہ سٹرابری آج کل سٹرابری کا سیزن جی کافی چلا ہوا ہے لوگ زیادہ تر سٹرابری کو اگر ہم فوکس کریں یہ شوز زیادہ تر کفی چل سٹرابری کی چلی 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 یہ دلی لائف یہ دلی لائف 23 مارچ یکم رمضان المبارک چھٹی کا دن اور پہلا روزہ تو آپ یہاں کی ڈیلی ایکٹیوٹی اور ڈیلی روٹین دیکھ سکتے ہیں لوگوں کی کہ کس طریقے سے لوگ یہاں پہ شاپنگ کرتے ہیں یہاں پہ لینڈین کیسے ہوتے ہیں اور لاؤکس گھروں کو لگایا جانے والے لاؤکس یہاں پہلے چھٹی بھائی دیکھر آپ موسیقا 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 اللہ یہ بکرے کے سیرے اور پائے یہ یہاں پہ شروع ہو گئی ہے جی گوشت مارکیٹ فیصلہ باد یہ بھی بکرے کے سیرے اور پائے جی اور ساتھ ہی یہ کلیجی بھی اور یہ اور یہ ساتھ ہی اچھا ان سے پوچھتے ہیں یہ کیا چیز ہے اسلام علیکم یہ کیا چیز ہے بھئی یہ بکرے کی اوجری ہے جی صاحب یہ بکرے کی اوجری ہے جی تو اس کو پانی میں کیوں ڈالا ہوا ہے اکراب فلاورڈ رہتے ہیں اس لیے پھر فلاورڈ پر رہتی ہوتی ہے اچھا کسٹمر کو ڈیل کرنے کے لیے یہ انہوں نے ایک اٹریکشن بنائی ہوئی یہاں پہ مطلب اس کو یہ صاف بھی رہتی ہے اور یہ پانی میں انہوں نے ڈال لیا ہوا ہے اس کو اور یہ ساتھ یہ یہ پورے کا پورا یہ ایک آہ اس کا ہیڈ بیجتے ہیں پورا سیرہ بیجتے ہیں اس کا جی کتنے کا جو کالا سلوہ ہوتا وہ وہ مہنگا بکتا ہے وہ جو پجہ ہوتا وہ سستا بکتا ہے دوسر روپے کلو ہوتا ہے وہ یہ دوسر روپے کلو کے حساب سے جی بیجتے ہیں یہ سیرہ اور یہ پائے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مارکیٹ ہے پوری اور یہ یہاں پہ لوگ اس کو بنا بھی رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کی تیاری بھی ہو رہی ہے جھنگ بازار فیصلہ باد جی اور اس میں یہ گوشت سوری پائے کے سٹال لگے ہوئے ہیں پائے اور بکتا ہے جھنگ بازار فیصلہ باد جی اور اس میں یہ گوشت زبردست بکرے کے سیرے اور پائے یہ پوری مارکیٹ ہے جی یہاں پہ اچھا جی جھنگ بازار فیصلہ باد ڈا ٹیکسٹرائل سٹی آف پاکستان مانچسٹر آف پاکستان اٹس کال مانچسٹر آف پاکستان اور اس میں ہر قسم کی یہ دیکھیں آپ یہ اس کو کیا کہتے ہیں جی میری خیال میں دندہ سا کہا جاتا ہے جی اسلام علیکم والیکم سلام کیا حال ہے جی الحمدللہ آہ خان صاحب یہ کیا چیز ہے یہ پشتوں میں بولتا ہے دندہ سا اردو میں بولتا ہے داتا نا کوئی سک بھی بولتے پنجابی میں کیا بولتے ہیں سک بولتے پنجابی کیا چیز سک 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 پنجابی میں سک اور پشتوں میں دندہ سا اور اردو میں کیا بولتے دندہ سا بولتے ہیں اردو میں بھی دندہ سا بولتے ہیں جی یہ زیادہ تر خواتین استعمال کرتی ہیں اس کو اور یہ دانتوں کی صفائی کے لیے یہ زبردست ہے جی یہ ایک اور چیز نظر آئی ہے ہمیں یہاں پہ کچھ ڈیفرنس ہے یہاں پہ یہ ہے جی اسلام علیکم یہ کیا چیز ہے بھئی شاتوت یہ شاتوت ہے جی اس کو شاتوت کہتے ہیں اور اس کا کیا ریچ ہے آپ کے پاس دو سرب ہے کلو دو سرب ہے کلو جی یہ شاتوت سیزن شروع ہو گیا ہوا ہے جی شاتوت اور اور ہمارے کے لئے ہمارے کے لئے ہمارے ہیں یہ جی پو دینہ یہاں یہاں یہ جی روٹیوں کے رومال یہ ان کا کلر ریوائیتی یہ ایک جیسے ہی ہوتا ہے یہ ہر جگہ پہ اس کا ایک جیسے ہی کلر ہوتا ہے اس کو روٹیوں کا رومال یہ سپیشلی یوز کیا جاتا ہے یہ انڈیا بنگلہ دیش اور پاکستان یہ سب پہ اس کا ایک ہی کلر ہے اور اس کا ایک روایتی سا کلر ہوتا ہے اور دور سے ہی بندہ یہ کلر دیکھ کے پہچان لیتا ہے کہ یہ روٹیوں کا رومال ہے یہ گھڑیوں کے سٹال جی ڈیفرینٹ قسم کی گھڑیاں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی یہ پوچھتے ہیں یہ کیا چیز ہے اسلام علیکم اسلام علیکم یہ کیا چیز ہے تمباکو یہ تمباکو ہے یہاں پہ تمباکو بھی سیل ہوتا ہے یہ دیکھیں تمباکو اپنی اصلی حالت میں اس طرح کا ہوتا ہے اور یہ ڈرائی فروٹ کی مارکیچ یہ جی لیسن سیل کرنے کا ایک آواز لگائی جا رہی ہے کہ لیسن لیسن یہاں پہ اس طریقے سے سیل کیا جاتا ہے اور ایک اور جگہ پہ چلتے ہیں یہ اوجری کا سٹال ہے جی یہ دیکھتے ہیں یہ دیکھیں یہ اوجری کھائی جا رہی ہے اسلام علیکم اسلام علیکم دیکھتے ہیں here اس passengers کھائی جال ہیں جی آپ کے یہ کیا چیز ہے یہ کس طریقے سے بنا memdi یہ گھر سے بنا گا لاتے ہیں گھر سے بنا گا لاتے ہیں کیا کیا ڈالتے ہیں اس میں تو بڑی ڈیفرنٹ نظر آ آ رہی ہے ماشاءاللہ جی کیا ہے اس میں اس میں مسالے ہا درک لیسن مسالے تو یہ کتنے کی پلیٹ کھلاتے ہیں پچاس روپے کی پلیٹ میں کتنی بوٹیاں ڈال کے لیتے ہیں ماشاءاللہ کتنی ڈال کے لیتے ہیں بتائیں نا آٹھ داس بوٹیاں ہو رہی ہیں بھائی پچاس روپے کی پلیٹ تیار ہو رہی ہے جی ایک دو تین چار پانچ سات سات آٹھ آٹھ بوٹیاں ڈالی ہیں جی پچاس روپے کی پلیٹ اور یہ آپ تین چار لوگ مل کے یہ پچاس روپے کی پلیٹ کھا رہے ہیں جی یہ جھنگ بزار کے جی سپیشل اور یہ سیلے ہوئے تیار شدہ کپڑے اور یہ ایک قسم کی جھنجھٹ سے آزاد بھی ہو جاتا ہے بندہ ان کو لے کے یہ آپ دیکھیں زبردست قسم کا فنیشٹ انہوں نے کیا ہوا ہے اس کو یہ کتنے کا سوٹ ہے بھائی 650 کا جی 650 کا یہ سب کا ایک ہی ریٹ ہے تقریبا تقریبا ہر عمر کے لیے جی جی ہر کلر کا جی ہر ورائیٹی کا جی یہ جی 650 روپے کا ہر کلر کا یہ دیکھیں یہ ٹائی ہو رہا ہے جی یہ کسٹمر کو کنونس کیا جا رہا ہے جی یہ جی 650 روپے کا سوٹ اور یہ زبردست قسم کا ہر جنجر سے بندہ آزاد ہو جاتا ہے تیلر کی ٹینشن سے بھی اور بڑے اٹریکٹیو کلرز ہیں بھائی ماشااللہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی واہ جی واہ جی واہ جی واہ یہ کرتا سٹائل بھی ہیں یہاں پہ اور کلرز والے بھی ڈیفرنٹ ورائیٹی کا اور سب سے بڑی ٹینشن جو اس میں آپ کی سولو ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ تیلر کی جنجر دی جھنگ بازار ہے اور جھنگ بازار کون سا سینما چوک جی جھنگ بازار سینما چوک اور اگر آپ نے لینے ہو تو یہاں پہ بڑی اچھی ورائیٹی کے سلائی شدہ تیار شدہ بہترین اٹریکٹیو کلرز آپ کو مل جاتے ہیں اور بڑی ریزانیبل پرائیس میں چلیں جی نیسٹ آپ کو دکھاتے ہیں اور جھنگ بازار اور یہ ہے جی سینما چوک جھنگ بازار کا سینما چوک تیس مارچ آج اور ہمزان کا پہلا روزہ یہ سامنے آپ کو گھنٹہ گھر نظر آ رہا ہے جی اس گھنٹہ گھر کی چاروں سائیڈوں پہ یہ بازار ہیں اس میں یہ آپ ٹھیک ہے اگر آپ ڈیوڑی ڈیوڑی موسیقی 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 کوئی رہ گئے آخری لیلوگار وہاں سے بہت دی ملی آئی کی بجال سے نارکلی بے حال ہے بے حال ہے بے روزگار ہے ہی شکریہ بے روزگار ہے ماشا Deus نحنز کی ملی آئی بے موسیقا یہ پتہ نہیں کسی لیے بلا رہا ہے جی ہم ڈرگے سے سے ڈیرگوں ڈے جسی بھی موسیقی موسیقی 23 مارچ اور رمضان کا پہلا روزہ اور فیصل آباد سٹی کے اندر کا وزٹ ہم آپ کو کروا رہے ہیں یہ فیصل آباد کا جھنگ بازار ہے اور جو سب سے مصروف ترین بازار ہوتا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں لوگوں کی ایکٹیوٹی اور یہ چونکہ رمضان کا پہلا روزہ اور اس وقت افتاری کا ٹائم بھی جونیوں قریب ہوتا جا رہا ہے تو اس وجہ سے بازار میں رشت جو ہے وہ نسبتاں کم ہے یہ سامنے جو آپ کو کلاک ڈاور نظر آ رہا ہے اس کو چو گھنٹہ گھر کہتے ہیں اور اس چو گھنٹہ گھر کے چاروں طرف بڑے بڑے بازار ہیں اور اس کے ساتھ سکتے ہیں موسیقی 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 اس کے ساتھ ہی یہ تیسرا بازار ہو گیا جی یہ ایک اور بازار ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی یہ ہم گھنٹا گھر کے سرکل میں گھوم رہے ہیں اور یہ چوتھا بازار ہو گیا یہ موبائل مارکیٹ ہے جس میں اس بازار میں آپ کو نسبتاً زیادہ رش نظر آ رہا ہوگا موبائل مارکیٹ کی وجہ سے یہ موبائل مارکیٹ کا رش ہے اور اس بازار گھنٹا گھر بازار کا گھنٹا گھر چوک کا یہ پانچوں بازار ہے جی اس کا نام ہمیں مل گیا ہے یہاں پہ بورڈ لگا ہوا ہے جی ریل بازار یہ ریل بازار ہے جی یہ اس کا پانچوں بازار جس کو کارخانہ بازار کہا جاتا ہے یہ ایک اور بازار جس کو کارخانہ بازار اس کارخانہ بازار میں چونکہ زیادہ تر تھوک کے حساب سے کپڑا ملتا ہے اگر آپ کسی دوسرے سیٹی سے آتے ہیں اس کارخانہ بازار کی طرف تو یہ کارخانہ بازار میں تھوک کے حساب سے کپڑا ملتا ہے تو یہ جی ہے کارخانہ بازار اور اس کے علاوہ ایک اور بازار ہے یہاں پہ یہ گھنٹہ گھر چوک کے چاروں طرف یہ بازار ہے جی منٹ گمری بازار منٹ گمری بازار چھٹا بازار منٹ گمری بازار یہ آپ دیکھ سکتے ہیں منٹ گمری بازار اور یہ یہاں کی دودھ دہی کی بڑی پرانی دوکان ہے مشہور ٹھیک ہے اور یہ ساتھ ہی منٹ گمری بازار ہے اور اس منٹ گمری بازار کے ساتھ ہی گھنٹہ گھر چوک منٹ گمری بازار اور یہ اس کے ساتھ ہے جی جھنگ بازار جھنگ بازار یہ منٹ گمری بازار کے ساتھ ہی یہ جھنگ بازار یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جھنگ بازار جھنگ بازار بھوانہ بازار چنیوٹ بازار کرخانہ بازار منٹ گمری بازار ریل بازار اور ایک دو اور بازار کا نام جو ہے نا وہ رہ گیا ہے یہ مین گھنٹہ گر چوک اور اس کے چاروں طرف یہ آٹھ بازار ہیں یہ پورا ایک سرکل بنتا ہے پورے سرکل میں یہ سارے بازار ہیں اور اس میں جو کپڑا مارگیٹ وارا بازار ہے وہ کرخانہ بازار ہے کرخانہ بازار سے آپ ہر قسم کا کپڑا تھوک کے حساب سے بھی پرچون کے حساب سے بھی یہ آپ لے سکتے ہیں موسیقا موسیقی 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 ہاں گال لیا با تھلے کیوں ہاں ہاں ہاں